دیار شنکر کی گرفتاری کے لیے 36 گھنٹے کارٹی میٹم دیا ہے لیکن دیار شنکر انڈرگراؤنڈ ہے وہ کہاں ہے پتا نہیں دوسری طرح بی جے پی اس پورے معاملے میں بیک فوٹ پر ہے جبکہ اپنے ہی انتر کلا سے پریشاند بی ایس پی کو بیچے بٹھائے مددہ مل گیا ہے یو پی کی سیاست میں بوال لانے کی پیچھے یہی چہرہ ہے نام ہے دیار شنکر جس کی کھوج میں یو پی پولیس کی ٹیم لگی ہوئی ہے ایس سی ایس ٹی ایکٹ میں معاملہ درج ہونے کے بعد لکھنو سے بلیا تک دیار شنکر کی تلاش میں پولیس خاک چھان رہی ہے دوسری طرف بی ایس پی کارٹی کرتا دیار شنکر کی گرفتاری کے لیے سرک پر شور کر رہے ہیں چلچلاتی دھوپ میں بھی مائیوٹی کے سمرکوں کا گصہ شانت نہیں ہو رہا لیکن اس غصے کو دکھانے میں پی ایس پی بھی وہیں پہنچ گئے جس کے لیے دیار شنکر کو چوتر فاک کوسا جا رہا ہے دیکھ یہ پوسٹر کیا لکھا ہے اس پورے معاملے میں بیک پوٹ پر آج کے بی جے پی نے کل سے ہی ڈیمیج کنٹرول شروع کر مدے کی ہوا نکالنے کی کوشش کی بی جے پی نے پہلے دیار شنکر کو پاکش پت سے ہٹایا پھر انہیں چھ سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا بی جے پی اسے گلتی مانتے ہوئے پرائشت کر رہی ہے لیکن مایابوتی کی بات سے لگتا ہے کہ وہ اس مدے کو تھنڈا نہیں پڑھنے دینا جاتی بی جے پی اور بی ایس پی کے اس شب دیودھ میں کانگریس کوئی محقہ نہیں چھوڑنا چاہتی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بھاجپا کے اندر ان کے نیتاؤں پر کوئی لگام نہیں ہے ستہ میں آنے کے بعد وہ اتنا زیادہ انکار میں چور ہو چکے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی بولتے ہیں کسی کو کچھ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں گجرات میں دلیتوں کو لے کر پہلے سے ہی ڈیفنسی بی جے پی کے لیے دیار شنکر کا معاملہ آگ میں جھی جیسا ہو گیا ہے جس کی آنچ تھنڈی ہوتی نہیں دیکھ رہی دیار شنکر کا معاملہ آگی ہے دیار شنکر کا معاملہ آگی ہے